نمشکار ہریانہ کے کرنال جلے کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں اور آپ یہ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے سڑک کو ہی کھوٹ دیا جاتا ہے جیہاں بنی ہوئی سڑک کو ہی کھوٹ دیا جاتا ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو سڑک ہے ٹول پلا جا کے سمیپ لگتی یہ سڑک ہے اور گاؤں والوں میں فیلحال جبردست روش دیکھا جا رہا ہے گاؤں والوں نے صاف آروپ لگایا ہے کہ صاحب یہ ایک ملی بھگت ہے ملی بھگت کس کی ہے یعنی کہ جو ٹول کے ادھیکاری ہیں وہ کہیں نہ کہیں کس پرکار سے ملی بھگت کر اس سڑک کو توڑنے کا کام کیا ہے تاکہ جو لوگ ہیں اسی ٹول سے نکلیں تو جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی جرور کر دیجئے گا اور آروپ لگتے ہوئی نظر آ رہے ہیں آروپ ٹھیکے دار پر بھی لگتے ہوئے جرور نظر آ رہے ہیں اور کس پرکار سے بنی ہوئی سڑک کو جیاں بنی ہوئی سڑک کو ہی اکھار دیا جاتا ہے اور کافی لوگوں میں روش دیکھا جا رہا ہے جانکار یہ بھی دینا چاہیں گے کہ اسی سڑک سے جیاں اسی سڑک سے کافی جو گام ہیں وہ یہاں پر لگتے ہیں اور ہزاروں کی سنکھیا میں جو وہان ہیں وہ یہاں سے روش گجرتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے سیدھی ان سے بات جرور کرنا چاہیں گے ہریانہ کے کرنال جلے کے بستارہ ٹول پلاجہ کے سمیپ کی یہ تصویریں ہیں یہ سڑک کچھ دن پہلے بنایی تھی جس پر سرکار نے اس کے بارے منہ پاس کروانے کے لیے بولیا سرکار سے تو انہوں نے اس کی چیکنگ کروائی تو اس میں دیکھا تو کوئی مال نہیں چٹے جاتے تھے تھوڑا 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 مال چٹے رہا تھا بلکلی میں نے خود خواد کے یہاں دیکھ رہے تھے ہم بھی دیکھ رہے تھے وہ تو اس میں کچھ نہیں پایا جو ٹریفک چلی ہے ساری توڑتا ہے دی تو انہوں نے کہا ابھی پاس نہیں ہوگا دوبارہ بناو اس کو تو یہ بھی اس کو ان پڑ کئی دوبارہ کو ہم بنایے ہیں تو لاکھر تیگر لگائی گئی تھی لاثور پی اب لگیں گھر لگیں گے کئن لاغور پی الگت لگی تھی پہلو اور یک پھر لگیں گے دوبارہ جو سڑک بنایے تو تھکے داری بنا کے دے گا دوبارہ تھکے دار کا پیسہ پاس نہیں کیا ہوگا سرکار تھکے دار کی ہی جمعہ vii ہے جی وہ ہی کار ہمیں بنایی ہے تھکے دار کی بنانی ہے تھکے دار کا نام جہیر کیا نام تھا اس کا جہیر ہے نڈکے کا جو جہیر تھا وہ جہیر خان بول رہے تھے جی اس کو اس بابت کوئی ایمیلے سے بات ہوئی آپ کی نا ہماری ایمی تک کوئی ایمیلے سے بات نہیں ہوئی جی تو کب تک بنجے گی یہ سڑک اس کا یہ کوئی انمان نہیں یہ سڑک بھی پہلو پانچھے سال تک ایسی چلتا رہے ہیں چار پانچ سال تک کون کون سے گاؤں کو جوڑتی ہے یہ سڑک یہ سڑک جوڑتی ہے بستا یہ وہاں سے کھرکاڑی جہمریڈی بستاڑا ہاسنپور اور گرونڈا منڈی میں چلی جاتی ہے رسین سائیڈ بھی جاتی ہے یہ رسین سائیڈ تو دوسری سڑک ہے جو نے کہیں گاؤں کو جوڑتی ہے کہیں گاؤں کو جوڑتی ہے بستاڑا رسین آسنپور کھرکاڑی اور یہ گاؤں ہو رہا چھوڑا تھا تو توڑا توڑا کس لیے گیا اس سڑک تو ہم دوبارہ بڑھائیں گے سڑکو کس نے کہا ٹھیک دار بول رہا تھا جی وہ توڑنے واہ رہا تھا محفیس کو کیوں توڑ رہا ہو کہنا کہ یہ سڑک پاس نے دوبارہ بنانی پڑے گی جی مہا بڑھا ہو جی اب یہ میرا نام رو سنال ہے کار رہتے ہو گاؤں بستاڑے رہتے ہوں جی سڑکے پڑی گئیں سر یہ پاس سے ٹول ٹکس گجرتا سر اپنے پاس سے ٹول ٹکس ہے سر اور یہاں سے سر گاڑیاں نکلتے ہیں فری میں جو ٹول ٹکس کو بچاتی ہے سر اس لیے اس کو پھڑا گیا سر اس کو سر پہلے دو تین بار پھڑا گیا سر سڑک کو ہاں جی تاکہ یہاں سے گاڑی فری میں نہ نکلتے ہیں اس لیے پھڑ جاتے ہیں اس کو لگتا ہے ٹول کی ادھیکاریوں نے سڑک کو پھڑا ہے ہاں جی بلکل جی تو ٹھیکے دار کون ہے یہ تو سر میرے کو پتہ نہیں ہے بلکل جی تو کون کونسی یہ سڑک جو ہے کن کن گاؤں کو جوڑتی ہے یہ سر خرکالی جنریڈی حسن پور بستارہ اور گرون ڈگتی سر دکت آ رہی ہے بلکل سر کیا کہنا چاہو گے امیلے صاحب کو بس امیلے صاحب نے سڑک بنوائی تھی بلکل صاف سڑک پڑھی ہے اور جو ٹول ٹکس کو بچاتی ہے اس کو ہی پھڑا گیا بس سڑک بنی بلکل آج دیجائے پچھے آہ کیونکہ اس پہ زیادہ پرسر ہے اس کی حالت بالکل ڈیمیز ہوگی اب بڑے بڑے ٹرال لے جاتے ہیں یہ ٹول ٹکس کے بچے سے ہو رہے ہیں لوگ ٹول بچاتے ہیں یہاں پہ یہاں سے آتی ہیں اس چکر میں ہو رہا ہے یہ ٹول پڑھا آڑوں نے ساروں بھی لگی ہوئی تھی اس کے پھڑا خود رہی تھی ہے تو کہیں بندے کھڑے ہیں پورا خود رہا کہتا ہے آگے لگ کتنے کام کو جوڑتی ہے سڑک یہ تو ایک تو یہ ہمارا گام عظیم ریڈی یہ کھرکاڑیا یہ کٹیل بھی آہ سیرسی بھی آہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے سڑک کے بیچوں بیچ جو ہے جیسی بھی چلا دی جاتی ہے اور گہرا گھڑا یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قریب پانچ فٹ کا گہرا گھڑا یہاں پر کیا جاتا ہے تو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی عوشے کریں کہ آخر کار ہریانہ میں ہو کیا رہا ہے کیا اس پرکار سے کام ہوگے اگر اس پرکار سے کام ہوگے تو پھر کہیں نہ کہیں جنتہ بہت زیادہ پریشان ہوگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرکار سے جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے ہو کر گجر رہی ہیں اور کافی لوگوں کو فلحال دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جتنے بھی گاؤں یہاں پر لگتے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں سے گجرتے ہیں خاص طور سے ان کو کافی دکھتے آ رہی ہیں تو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر اوشش کر دیجئے گا لگتار کلفون آ رہے تھے کہ آپ یہاں پر آئے کورج کریں کافی لوگ پریشان ہیں جو بھی لوگ یہاں سے ہو کر گجرتے ہیں تو پرشاشن سے ہماری گجارش جرور رہے گی کہ وہ اس اور دھیان دیں آخرکار یہ کاریہ کس کا ہو سکتا ہے ابھی کچھ کہاں نہیں جا سکتا ویڈیو کو دیکھنے والے ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں لیکن آپ کو یہ بھی جانکاری دینا چاہیں گے کہ آروپ گمبیر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آروپ لگ رہے ہیں ٹول پلازہ کے اندھیکاریوں پر آروپ لگ رہے ہیں ٹھیکے داروں پر آپ ڈیٹا کو دیتے رہیں گے